اسلام علیکم ناظرین میں آپ کمیز بان خیزر عباس اور آپ دیکھ رہین اور پاکستان آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کیسر پیا نام ہے اس کا سب دنیا اس کو جانتی ہے تھیٹر سے انہوں نے اپنی شعبز زندگی کا آغاز کیا اس کے بعد ٹی وی اور اس وقت شعبز کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں وہ جانے اور پہچانے نہ جائے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ سفر انہوں نے کس طرح تحق کیا السلام علیکم کیسر بھئی اللہ کا شکر کیسے ہیں سراغ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک کیسر بھئی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ شعبز میں کب اور کیسے قدر رکھا شعبز میں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا مثلا میرا جیٹ بڑا جیسے میرا تعلق ہے تو میری فیملی میں صرف میں ہی آرٹس ہوں تو کبھی سوچا نہیں تھا خزر بھائی تو ابھی بتایا کافی مرتبہ یہ پھر آپ نے بھی پوچھا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ایک شادی فنکشن پہ گیا تھا شادی فنکشن پہ وہ کچھ ڈانسر آئے تھے جو لڑکے تھے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے شو بھی سیئے ہیں تو ڈانسر آئے تھے تو انہوں نے نا ہمیں جھکتیں کی بہت زیادہ تو نیچے سے ہم نے بھی ان کو کی پھر ان میں سے ایک ڈانسر تھا کیسر بھائی ان کا نام ہے تھا ان کا نام بھی کیسر تھا وہ کہتے ہیں آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہو تو آپ ڈراما میں کام کر لو وہ میرے ساتھ ایک لڑکا تھا میرے دوست پر کہتا ہے کہ ڈرام میں اچھ کڑیاں دیوں تو بیک کیا یہ بس ہے کڑیاں بیکھنا ہیں ہر کون نے تھے انہوں نے اسی کڑی بیکھی ہے انگلینڈ بھی گئے ہیں لیکن وہ ایک کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جدھر رزک لکھاؤ تو وہاں بندہ پہنچ جاتا ہے تو کبھی سوچا نہیں تھا تو اس طرح بس آئے ہوں مثلا کبھی سوچ ہوتا نا زین میں بھی کہ ڈرامے کرنے وہ بھی نہیں تھا پتا ہی نہیں تھا اس چیز کا اچھا کیسر بھائی یہ آپ کا جو نام ہے کیسر پی آ یہ اصل نام ہے یا اصل نام کوئی اور ہے کیسر رشید عبدالرشید صاحب میرے والد صاحب اللہ عنہ کو جنت میں گھرت آ کرے یہ پی آ ٹیڈی صاحب نے میرا نام رکھا تھا ہم کمالیہ میں ڈراما کر رہے تھے تو ہم سوچ رہے تھے تو میں تھوڑا سا تیز تھا نا سٹارٹ میں وہ لوگ کہتے تھے یار یہ سروائب کرے گا کچھ بنیں گا پھر میں مہنت ہی بہت زیادہ تھا باتیں لکھنے ہی لکھ لکھنے ہی یاد کرنے ہی ٹیڈی صاحب کی یاد کر لی تو کمالیہ میں ڈراما کر رہے تھے تو تارک ٹیڈی صاحب آئے تو ان سے ڈراما کرنے کا ٹیڈی صاحب کوئی نام ہی بتا دیں تو انہوں نے پھر وہ اپنے مزے میں تھے انہوں نے پھر کہا کہ کیسر پیا رکھ لو نام تو پیا رکھا ہے بس اس طرح پر پیا پیا ہوگی یہ اللہ نے کر دی لاہور کب قدم رکھا لاہور جو تو میرے کو کرایا ہے گا سی میرا مطلب کہ مجھے مثلا کہ آؤٹڈور تو میں کر رہا تھا پھر علی رضا صاحب شاہد خان صاحب نے بڑا انسسٹ کیا امان اللہ صاحب اللہ جنت میں گردہ کرے تو انہوں نے بڑا کام مجھے کہ یا رب بڑا اچھا کام کرتے ہو یہ بلا 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 پھر میں شہزاہ سینما تھیٹر میں رائے شہزاہ صاحب ان کے پاس کام کرتا تھا تو علی رضا صاحب ادھر گئے تھے تو ادھر پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا کرو لاہور کرو یہ کرو ابھی میں لاہور نہیں بھی تھا تو انہوں نے مجھے سینٹرو گاڑی تھی جو آج کل نجم صاحب کے پاس تھی وہ مجھے دے دی انہوں نے گاڑی ادھر ہی میں نے کہا چلو پھر اس طرح پھر آج ایسا 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 کر کے آوڈر کرتا رہا میں پھر ایک دن ڈراما تھا وہ کیا نام اندوس کا ڈراما کا نام تھا انکل مجنو آنٹی ہیر جس کے پروڈیوسر تھے عرشو چوچ صاحب ٹھیک ہے تو آپی شہزادی بھی تھی انہوں نے تو وہ ڈراما میں نے کیا کر کے پھر میں چلا گیا پھر میں تقریباً سال بعد آیا پھر پھر تھا حسن تیرا جادو میرا الفلا میں ڈراما علی رضا صاحب کا وہ کیا تو میں خوش نصیب اس لئے سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب رزق وسیع کرنا ہو تو تیسرے یا چوتھے دن مجھے لاہور میں ریسپشن شروع ہو گی تھی پہلے تو میں آیا تو لوگوں نے کہا جی میں نے ہم نے اس کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا کوئی ایکٹر انٹی نہ کرے پھر وہ نصیبی کی صاحب اللہ انہوں کی زندگی کرے انہوں نے کہا جی میں ان کے ساتھ کام کروں خصوصاً میں بڑا مشکور ہوں خوشبو صاحبہ کا کہ انہوں نے مجھے آؤٹڈور میں بہت زیادہ پیار دیا بہت زیادہ ساتھ دیا پھر لاہور میں بھی انہوں نے علی رضا سے بھی بولا پھر پوڈیوسر سے بولا پھر وہ کوئی انٹری نہیں جب کرتا تھا پھر وہ خوشبو صاحبہ نے میرے ساتھ انٹریوں کی میں کہا جی نے لیکن دیدار صاحبہ یا جتنے بھی انٹریوں کرتے تھے لیکن اس میں زیادہ کریڈٹ میں کہوں گا وہ خوشبو صاحبہ ہے جو میری زندگی میں ایک اہم حصہ ہے وہ میرے شو بیز کی زندگی میں وہ جنہوں نے مجھے بہت زیادہ پیار کی میں ان کی بہت زیادہ سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں تو وہ خوشبو صاحبہ ہے نہیں میں نے دیکھا تقریب ہر آرٹس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں الحمدللہ وہ تو جو کروائے گا اس کی کریں گے جو نہیں کروائے گا اس کی بھی کریں گے وہ تو پھر آیا نا اچھا کیا صاحبہ پہلے سکرپٹ تھا ڈرامے میں جس وقت آپ نے سٹارٹ کی اس وقت سکرپٹ ہوگا اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں نہیں نہیں سکرپٹ ہے دیکھیں میں مثلا کہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہیں جب ہم رہرسل کو ٹائم ہی نہیں دیں گے نسیم ویکی صاحب کے ڈرامے اس دور میں بھی میں یہ نہیں کہ میرا ان کے ساتھ کو رشتہ ہے یا میں کوئی ان کی ٹی سی کر رہا ہوں ابھی بھی ڈرامہ ہوتا ہے ان کا ان کی رہرسلز بھی ہوتی ہیں انہوں نے بتانا ہوتا ہے ہر بندے کو یار تم نے کیا کرنا کیا نہیں پھر جو کوئی گندی بات کرتا ہے تو ان کو وہ ڈانٹے بھی ہیں سیٹ پہ بھی ڈانٹے پیچھے بھی ڈانٹے اگر میں کو ایسی بات کروں تو مجھے بھی ڈانٹے ہیں تو اس وقت میں چاروں کے جس طرح نسیم ویکی صاحب ڈرامہ کر رہے ہیں سکرپٹ کے لحاظ سے فیملی کے لحاظ سے تو سب کو کرنا چاہیے جیسے میں پروڈیوسروں میں مجھے سب سے زیادہ پسند در شاہ چوہ صاحب کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروڈیوسروں میں اس لئے پسند دیں کہ ان میں ہنتی بہت ہے سیٹ اپنا چینج کرواتے ہیں اپنی رہرسلز کرواتے ہیں کسی کا پیسہ نہیں مارنا انہوں نے اور سب کے ساتھ انہوں نے ایک تعاون کرنا ہے اور انہوں نے کہنا یار میرا کام اچھا کرو آپ تو سب سے زیادہ پروڈیوسروں میں اگر مجھے کوئی پسند دیں تو وہ عرشہ چوہ صاحب ہیں تو سکرپٹ کا یہ کہہ سکرپٹ ہے ہم نے وہ چھپا دی ہیں ہم نے سائیڈ پہ رکھ دی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یار سکرپٹ کرنا چاہیے محنت کرنی چاہیے جس کام سے ہم فنکاروں کو عزت ملتی ہے اس کام کے عزت کرنی چاہیے تھیٹر ٹی وی فلم کونسا شعبہ میں کام کر کے زیادہ مزا ہے تھیٹر میں مجھے بہت زیادہ مزا آتا ہے تھیٹر کیا ہے تھیٹر یہ ہے کہ تھوڑا طبقہ دیکھتا ہے تھیٹر گروں میں ٹیلی ویجن زیادہ دیکھا جاتا ہے لیکن جب سے یہ ٹیلی ویجن شو سٹارٹ ہوئے ہیں تو ہم بچوں کے بھی ہم آئیڈیل بن گئے ہیں ٹیک ہے فیملیز کے ہم بیڈ روم میں چلے گئے ہیں کہ اپنے میاں بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہا کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارا پروگرام چل رہا ہے تو بڑا سکون ملتا ہے جب ٹیلی ویجن کے لحاظ سے بھی ہمیں لوگ پہچانتے ہیں تو فلم کی ہے فلم کو ابھی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے مجھے مثلا کہ شو بیز کے جتنے بھی کامن ہیں مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن تھیٹر کر کے مجھے زیادہ مزاد تھا عشق حیثر بھئی جب آپ نے پہلا ڈراما کیا اس وقت جو آپ کو پیمٹ ملی تھی وہ کتنی تھی پہنچ سال تو نہیں ملی خیزر بھئی پہنچ سال دے بھی مزن کے کار جدو ہمیں چکے لے گئے جاندے سن کہ منڈا کماغ خوشی نہیں دیا مزن کی اس طرح بھی آیا ہے پہنچ سال دے بھی اچھتے گریبن کے یاد ہے منڈا کوئی دو سال بعد کو سو روپے میں لے آئے گا وہ دچ میں اپنا کاروباروی خراب کر لیا اپنے کار دے بیچ بیاروی خراب کر لیا وہ مامو میرے سیاست دانسن وہ چکے منڈا لے آنڈے سی اب میرے نالے نہ بن کے میں انہوں نے کار لے کے جا رہے نہیں وہ ستے ہیں میں پھر سلطان رہی صاحبوں کو راشندان توڑے ہیں روشندان توڑ کے تھے پھر میں باہر نکلے ہیں پھر ڈرامے تھے پہنچے ہیں وہ میں نے پتا سی کہ میرے کو پیسے پچھے دون دیں نہیں سی لیکن میں اپنے نیفیچ پیسے چھپا لینا سی کہ جان دا کرایا ہوئے با سور باگی غیر ہے میرے کارالے باز نہیں آیا میں نے واپس لے ہون تو میں باز نہیں آیا کہ ڈرامے تھے جانتا ہوں میں نے یاد ہے کہ کمالی ہے جس ڈرامے تھے تارک ٹیڑی صاحب نے میرا نام رہا کیسے نہیں پیا وہ دے چھے میں نے پجار روپے ملے سی تو وہ پجار روپے جڑے سنہ وہ میرے باز سے بڑی اہمیت رکھ دیا سنہ کہ وہ میرا آغاز ہی انٹری میں ایک دو انٹریوں دو کرنا سا لوکل ایک آرٹس جسران دا پھر پانچ سو ملنا شروع ہے آہ ہزار پھر ہون بھی تقریب ان کو پانچ سات ہزار ملی جاندہ ہے سنہ شکر دیکھا سنبی کافی ان کے سکینڈل بنتے ہیں لڑکوں کے اس فیلڈ میں آپ کا کبھی کوئی سکینڈل نہیں بنا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے سکینڈل نہیں پتا نہیں میں پھڑے یا نہیں ہاں نہیں نہیں سکینڈل میرا بھی منسن کے جب شادی سے پہلے تو میرا حد تھا ایک دو منسن کے میں سب کو پتا بھی ہے لیکن میں کوشش کیا کرتا ہوں خیزر بھائی کہ میں بہت زیادہ پیار سب سے کرتا ہوں لیکن بہت زیادہ پیار کر کے بھی دیکھ لیا کہ اس پیار میں بھی کچھ نہیں وہ ہمارے فیلڈ کا پیار دو ماشاءاللہ کہ یہ دوست ہی اچھی ہے یا ملنا جلنا اچھا ہے تو سکینڈل اس نے نہیں بننا کہ جدر گھروں میں شادییں کی ہیں اپنی بہنوں کی شادییں کی ہیں پھر اس وجہ سے بھی کہ اگر خدا نہ خاصا کوئی اخبار میں خبر آتی ہے یا کوئی ایسی نیوز تو ان کے گھروں میں فرق پڑے گا اب میں زیادہ احتیاط اس لیے بھی کرتا ہوں کہ میری اپنی دو بیٹی ہیں پھر بچے ہیں پھر میری وائف ہے تو نشہ میں اس لیے نہیں کیا میں نے کہ کہیں زلیل نہ ہو جاؤں جوہاں میں نہیں کھیلتا آپ کو سب کو پتا ہے جو بھی سارا سسٹم ہے تو جو آپ مجھ سے بات پوچھنا چاہتے ہیں میں سچی بتاؤں گا نہیں آپ کو لیکن یہ کہ آٹھ نو سال دس سال سے مجھے اب سکون مل گیا ہے اس سے پہلے نہیں تھا ایک آدھا وہ تھا وہ سب کو پتا ہے وہ تو ہوتا رہتا ہے وہ سارا لیکن چھوڑیں اس بات میری بیوی بیکھتے ہیں میں نے کوٹو پا آ دے تو سب انہوں کروکڑوانا چاہ رہے جو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں رسل آپ کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں میں نا خیزر بھائی یہ سکینڈل کے والے سے میں کوئی بتاؤں کہ سب لڑکیں جتنی بھی تھیٹرز کی میں خوش نصیب آدمی ہوں کہ آپ زیادہ جانتے ہیں سب کو تو میری سب ہی بہت زیادہ رسپیٹ کرتی ہیں مجھے یاد نہیں کہ کبھی کسی نے مجھے بورا کہا ہوگا پیچھے یا میں نے کبھی کسی کو کہا ہوگا تو سب اچھی دوست ہیں بڑا اچھا تعلق ہے بڑے اچھے رشتے ہیں تو اللہ پا کسی طرح رکھے کیونکہ رشتے زیادہ مضبوط ہو جائیں تو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں کچھ آرٹسٹ آپ کے ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے علاوے کچھ اور سائیڈ پر نکل گئے ہوئے ہیں کہ آ کے ایکٹنگ کرتے ہیں ایکٹنگ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے کچھ دوست بنائے ہوتے ہیں پھر وہ دوستوں کو لے کر آتے ہیں فی میل کے ساتھ اور اس طرح یہ سارا سلسلہ چاہتے ہیں سر ان کو یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے نصیب کا رزق ہے وہ حلال طریقے سے بھی اتنا ملے گا حرام طریقے سے بھی اتنا ملے گا مجھے نہیں پتا وہ کون سے فنکار ہے آپ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کیونکہ آپ تانتے پتا ہے نہیں تانتے اس غلطہ بھی پتا نہیں ہے جنہیں کیتی انہوں وہ نہیں پتا ہوتا ہے پتا نہیں کی جو اسی قربان صاحب تھے تو اسی کیڑا مگرمہ چلے گیا ہے جو فیلچ ٹھیک ہے نا بس میں یہ ان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار خدا کے لیے مثلا عزت دیکھے اپنی فنکار بنے فنکار کب بنتا ہی نہیں ہے میرے میرے یاد ہے کہ آج جتنی میرا وہ کوئی فیلڈ میں ایسا دوس نہیں ہے جس کا تعلق ہمارے فیلڈ کی کسے لڑکی سے ہو میں تھا انہوں ایک واقعہ سنانا سیکل سی میرے کول شزاہ سینمے میں ڈراما کی تھا دراما کر کے جو تو ڈراما کر کے باہر نکلے ہیں ایک بندہ کہنے تھا پاجی دراما بڑا مزا آیا پاجی لال سوٹ علی دا کی نا میں انہوں نے کہا تیری فلانے تیری ایسی جو اسبیت فیق فیصلہ بادی زبان سو وہ بھی تین چار جانے سی ساڑی لڑائی ہوگی سیکل میرا اپیا کپڑے پھٹے میرے تو لال کپڑے لیے آشا چودری سی انہوں نے آشا تھے بھی گھسا کے میں سن آشا تھا کی حضور انہوں نے اس ہی دن میرے والد صاحب دراما دیکھے گے اللہ جنتہاں انکار کرے آمین آمین انہوں نے میں آنا لڑک لڑکے اوہاں کپڑے میرے پھٹے تھے بگن دے کیوں ہمیں کباس تھوڑا جانا لڑائی ہوگی سی ہوتے تھے یہ اچھا جی تو میں کہا دراما کیسے لگا یا ڈراما ہی تیرا رول بڑا پتر چنگا سی لیکن آشا چودری نے قبال کرتا میں آشا نو پھون ملا مہم میں کہا نہیں تیری آسی تیری 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 تی تو تے ساڑے بابے بھی خراب کرن تو نہیں اوہ تے آشا دی بہتو لڑائی ہوئی تو اوہ پہ میں آشا نو واقعہ بھی سنایا بلکہ ابو تے زامنے بھی اگل کروائی آشا دے نحل نا تو اے سارا سسٹم بڑا زندگی تیری اچھے سر تھیٹر پہلے بہت زیادہ عروج پہ تھا اب زوال پذیر ہے کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ یہ زوال کی طرف آئے یہ ہم خود اپنی وجہ آپ ہیں فنکار ہیں اپنی وجہ کیونکہ جب ہم نے اپنی ماں بہنوں کی عزت نہیں کی تو لوگ ہماری عزت کیسے کریں گے میں خود کو میں کہہ رہا ہوں میں کسی کو نہیں بول رہا ہم کہتے ہیں جی سکرپٹ کا قصور ہے ہم کہتے ہیں ڈریکٹر کا قصور ہے ہم کہتے ہیں پوڈیوسر کا قصور ہے جو ہم بات کر رہے ہیں امانہ چند صاحب ہیں اسیمی کی صاحب ہیں اور بھی ہمارے سیول احمد صاحب ہیں چنیوری صاحب ہیں ٹاکور صاحب جتنے بھی ہمارے اور بھی زیادہ جن کا نام نہیں میں لے پا رہا سب اچھا کام کر ہی رہے ہیں بلکل اس طریقے اور میں سمجھ نہیں آتی مثلا وہ کہتے ہیں کہ بڑا نفرت بھی کوئی فنکار کرتے ہیں کہ یار اے وقرار تحرل قادری بن کے سا انہوں کے میں رہن دا یا ہم دے ہی نا سارا عظیب تو ادھے چھے زوال آیا نہیں اسی زوال مسئل لے آندہ ہے اور زوال لے جیڑی چیز ہے نا اس ساڑھیاں اپنی حرکت آنے میں ایک آڈینس نے کہنا چاہاں گا کہ لوگ کی سمجھ نہیں ان کے پتہ نہیں سیریز شور ہے رہو زین چلنا ہے میں صرف یہ دسنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک ستر ماما جنہ پیار کرتا ہے بے شک تو ماں قدی بھی نہیں چاہے گی کہ تاڑے پتر تے زوال آئے بے شک اس طرح نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہر عروج پر زوال ایک مثال بنی ہے نا وہ غلط کر لے گی کیونکہ اللہ پاک نہیں زوال ساڑھیاں حرکتاں تو آئے گا کہ اسی ایسی کوئی نہ کوئی حرکت کی تھی یا کرنے یا تیٹر تے یا جو ہو رہا ہے کہ میں سب انہوں کہنا کہ جو دو رب دی رحمت انہوں تُسی اپنی چلاکی سمجھو گے پھر زوال آنا ہی آنا اور ساڑے تے رب دی رحمت ہو رہی ہوں دی ہی اسی کہہ رہے ہیں انہیں ہم اٹھائی کے انٹے تے بادشاہ بن کے گے ساڑی بے شاہ دے جو بھی کہا کڑیاں کہہ رہی ہیں کہ اسی فرنڈر نہ لوائی ہے تے فنکار پکھے مر جن کس ڈریکٹر کے ساتھ کام کر کے آپ کو مزہ آیا تھیٹر میں تھیٹر میں تھیٹر میں میڈم نیت خانم صاحبہ اور بہت زیادہ مزہ جو آیا وہ نسیم وکی صاحب میں کیونکہ میں ایکٹر تو بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ ایکٹر تو سباناللہ اور حقیقی سپر سٹار ہے نسیم وکی صاحب تو یہ پتہ نہیں میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ دیکھیں گے تو خوش ہوں گے مجھے اس چیز کا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن مجھے سب سے زیادہ اگر مزہ آتا ہے نا تو نسیم وکی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا تھا کہ وہ ایک دو گھنٹے میں ڈراما بنا داتے ہیں ان کے مائنڈ میں ڈراما ہوتا ہے سکرپٹ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے پھر وہ آدھے سے جو آدھا ڈراما تم خود کر کے بتاتے ہیں آدھے سے پونا کرنا کہ اینج کرو یہ کرو اے جگت کرنی فلان کرنا پاکستان میں فنکار کی بہت قدر ہے فنکار غلط کہتے ہیں جو انڈیا میں مل جاتا ہے میں آج آپ کو پاکستان ایک بہت ہی پیارا ملک ہے مجھے پاکستان میں جتنی محبت ملی شاید باہر نہ ملی ہو رسپیکٹ قدر عزت آپ نے خود اپنی کروانی ہے اپنی حرکتوں سے اپنی باتوں سے میں پاکستان میں کام کر رہا ہوں مجھے انڈیا سے بھی آفر آئی تھی جب یہ چینل شوز ہوگا رہا ہوئے تھے بدر خان نے مجھے بولا بھی تھا اس کے بعد میں پوری دنیا میں میں نے ڈراماز کی ہیں لیکن جو سکون جو رسپیکٹ جو ملتی ہے وہ پاکستان میں ملتی ہے اور مجھے میرے دوستوں میں ہی کہا یار تو اسی کینیڈا سیٹل ہو جو تو اسی اسٹریلیا سیٹل ہو جو اٹھے تو اٹھا ویزا پکا لگ جائے میں کہا یار تو اسی جنہیں تھے پہ کے کمارے جائے میں ترٹو ڈبل ہوتے کمارے پاکستان میں جتنا سکون ہے جتنی رسپیکٹ ہے قدر ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے لیکن آپ کو نے خود وہ کروانی ہے کون سا کریکٹر کر کے آپ کو بڑا اچھا لگا گئی ہے کریکٹر میں میں نے بلکہ پرفیکٹ کی ہے مجھے ابھی تک میں نا آج سچی بات بتا ہوں یہ رمضان کا مہینہ ابھی تک میں اپنی ایکٹنگ سے مطمئن ہی نہیں ہوں یہ وہ چینل پہ آپ کے میں بات نہیں کہا سکتا کیونکہ دعا لگا ہے بس میرا نہ مجھے ہٹنگ آتی ہے نہ مجھے صحیح طرح کام آتا ہے لیکن یہ کہوں گا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو جو جو بہت بڑے ایکٹر ہیں بڑے سٹار ہیں سپر سٹار ہیں تو بس ان کے ساتھ لیکن یہ کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو شاید ابھی تک وہ میں کر نہیں پا رہا آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے میسج دینا لیکن آپ نے ایک سٹائل میں جس میں وہ آپ کا بڑا مشہور سٹائل تھا انجل آگا تھا میری ساس انٹرویو کر رہی ہے مثلا کہ بلکل عدب دے بیچے آخر میں آپ نے یہ کرنا تھا میرے ٹانکیں جب کھل گئے تھے تو میں نے یہ کر لیا تھا میں نے وہ کر لیا تھا بلکل ایسرہ لگتا محمد بن قاسم دا انٹرویو لینے آئے آخر میں یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی کو عزت مر رہی ہو تو اس سے جیلس نہ ہو کیونکہ آپ اس بندے سے جیلس نہیں ہو رہے اللہ سے جیلس ہو رہے گی اللہ نے عزت دی ہے نا تو اس کے لئے دعا کیا کریں اور اس کے ساتھ آپ مل جائے کریں اس کا ساتھ دیا کریں کیونکہ اللہ جس کا ساتھ دے رہا ہو تو آپ ہی اس کا ساتھ دے گا تو اللہ آپ کا بھی ساتھ دے گا تو محبت کیا کریں بڑوں کو عزت کیا کریں چھوٹوں سے پیار کیا کریں خوش رہیں عباد رہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں پیار ہی ہے وہ ایک دوسرے کو بانتے رہیں جی ناظری آپ نے کیسے روپیہ کی باتیں سنیں اور ٹین کی شاٹری کی وجہ سے بہت سی باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ کٹھے ہوئے تو آپ دو سے اس پہ بھی بات کریں گے اگلے پرگرار تک کے لئے اپنے میزبان خضر عواز کو اجازت دے اللہ حافظ اپنے میزبانوں کو نا چنکی رکشہ لے دیو تھوڑا جی تیز موسیقی